سلامی ہوگی تو دولہ کے ساتھ میں اٹھارہ اٹھارہ سال کے گھنڈے کھڑے ہو گئے بیس بیس سال کے دوست کھڑے ہو گئے بائیس بائیس سال کے کھڑے ہو گئے چندیے سسرال میں سلامی کے لیے کوئی بوڑھا آدمی اگر سفید ریش داری والا ساتھ میں آگیا چچا تنکا جا رہے ہو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں کیا پتہ کئی ناشتے کا انتظام تمہارا کوئی کام نہیں ہے ہم تو سلامی میں جا رہے ہیں ہوں تو چھٹا چھٹا گھنڈوں کا کام ہے چچا تمہارا کوئی کام نہیں ہے کوئی مولانا کوئی ٹوپی والا لگ لیا ساتھ میں بیچارا ارے حافید جی تم کہاں جا رہے ہو تمہارے ساتھ صرف تمہارا کام نہیں ہے ہم سلامی میں جا رہے ہیں لائک کریں سبس لائک کیجئے بیل آئیکن کو دبائیں اب ذرا غور کرو کیسا تم نے اسلام کا جنادہ نکالا کیسا تم نے پردے کی دھجیاں اڑائی ہیں کیسا تم نے پردے کی دھجیاں اڑائی ہیں ادھر دولہ آکے بیٹھنے کی تیاری کر رہا ادھر سے ستر سال کی بڑی اپنی پوتی سے کہہ رہی ہے تیار ہو جا دولہ آگیا سلامی کر کے آ بغیرہ سلامی کرنے ہی سے بھیج رہی ہے جوان کو تیرا بھی جانا جائی بنا تھا سالیاں اب لالی پورٹل لگا رہی ہیں چونچے لال کر رہی ہیں بتا رہا ہوں بے سلیجیں سالیاں دلہن کی سہیلیاں چونچے لال کریم اچھردانی والے کپڑے پہن لیے جو سب سے بے ہیائی کا شوف تھا ابھی پہنا جو سب سے قیمتی فیض پورٹل تھا ابھی لگایا جو سب سے بڑا ہائی فائی بن سمر سکتی تھی اب بنی سمری بڑیہ نہیں آ رہی ہے بڑیہ اس جوان پورٹی کو بھیج رہی ہے بغیرہ ماں جوان بیٹی کو بھیج رہی ہے جا سلامی کر کے آ ہاتھوں میں اب لڑکیوں کے گندستے ہیں آہ کیسا تمہیں اسلام کی دھجیاں ہڑا رہے آج نوجوان بیٹیوں کے ہاتھوں میں تشت ہیں تشتوں میں مٹھائیاں رکھو ہیں تشتوں میں پھل رکھے ہوئے ہیں تشتوں میں پیپسی کے گلاس رکھے ہوئے ہیں اب نوجوان لڑکی میک اپ کرنے کے بعد میں آدھی ننگی اور آدھا کپڑا پہنے ہیں اس کی یہاں تک آستین ننگی ہیں اس کا گلہ دیکھ رہا ہے اس کا فیک سیٹ دیکھ رہا ہے ایسی آدھی ننگی لڑکی آئی ہے اب مکمل میک اپ کر کے آئی ہے اب آئی ہے ناشتے کا پھرے لے کر اور آنے کے بعد میں پتا کیا کر رہی ہے آنے کے بعد میں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت تاہیر رضا رامپوری تاہیر رضا رامپوری نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت بہت خود بہت خود ماشاءاللہ شاعرِ اسلام تاہیر رضا رامپوری کی آمد آمد ہو گئی ہے تھوڑی دیر آرام بھی کرنے لیتے میں تو بولی رہا ہوں آپ نے ایک دم انہی کو بھی بلالے آرام کرنے دیتے کتنا لمبا سفر کر کے مہمان آپ کا آیا ہے اب میں بول رہا ہوں ماشاءاللہ حاجی تاہیر صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو گئی یہ بہت لمبا سفر کر کے آپ تک پہنچے ہیں آپ انشاءاللہ میرے بعد فوراً انہیں سمات کریں گے ہندوستان کا بہترین لہجہ ہے کہہ دو سبحان اللہ توجہ ہے اب دیکھ لیے حاجی صاحب کو اب مجھے دیکھ لیجئے اور جب یہ پڑھیں گے تو پھر انہی کو دیکھنا پھر میں بیٹھا ہوں تو مجھے مت دیکھ لیجئے اب میرا حق ہے جب ان کا حق ہوگا مجھے رہے کہ نہیں سمجھ رہے ایسا نہیں ہونا چاہیئے کہ کہیں پہ نگاہ ہیں کہیں پہ تمہارا نشانہ ہوا ایسا نہیں ہونا چاہیئے جہاں نگاہ ہیں وہی نشانہ تم ڈنڈا لے کے بیٹھو در لگ رہا تمہارے ڈنڈے سے آپ بھی سنو تقریر تقریر اب سننے کی ہو رہی ہے آپ بھی سنیے وہ عمل کیجئے گا اس پر آگے سے لے کے پیچھے تک میری ماں بہنیں بھی غور سے سنے ایک بھی لڑکی اٹھ کرنے جا گیا اچھا عورتوں کو بھی تقریروں میں جب مد آتا جب خود چھٹکلے چھوڑے جا رہے ہوں بڑی ہوں سنگی اور جب اصلا کی بات کہا چلو بہنیں چھلنے مدہ نہ آ رہا بتا رہا ہوں میں بہت خوب اور ان میں بھیڑ چال ہوتی ہے ایک اٹھ ہی اورے وہ چل گئی تو اس کے پیچھے پھر دس پھر کھڑی ہو جانگی ادھر مت دیکھو برنا تمہارے لیے بھی کہا چھوڑ دوں نہ تم یہ مستو جو کہا میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو تم خموشی بیٹھ رو برنا بہت ہائی والا چھوڑ دوں ہاں اس لیے دوز میرے پاس بہت بہت ہائی ہیں ایک ایک ہزار ایم جی کی گولیاں ادھر کھاؤ ادھر آدھا آپ توجہ کیجئے گا اس لیے ماں بہنیں بھی سنے اس لیے کہ یہ تقریر ایسی ہے کہ مرد تو سنے مگر کنٹرول خالی مردوں سے نہیں ہوگا چونچے تو یہ لال کر رہی ہیں انہیں بھی کنٹرول کرنا ہوگا اب سلامی سنو سلامی زیادہ تر میں یہ بیان کرنا ہوں یہ سلامی توجہ کرنا ہوں یہ سلامی میں بہت بیان کرنا ہوں یہ سلامی نہیں ہو رہی ہے یہ نیک کام میں گناہ ہو رہے ہیں حرام کاریاں ہو رہی ہیں شادی کرنا سنت ہے سننا اور اتنی بڑی سنت ہے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے شادی کرنے سے پچاس پرسینٹ ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے شادی کرنے سے مگر اب تو اگر زندہ گنڈا گردی ہو رہی ہے تو شادی میں ہو رہی ہے زندہ گنڈا گردی ہو رہی ہے تو گنڈا گردی سنو یہ ہاف ہاف اس دینے پہن کے یہ مچھردانی والا کپڑا جالجٹ کا پہن کے کپڑے کا منامی آدھا ہے مجھے جالجٹ پھر دوبارہ آ گیا پہلے ابھی بند ہو گیا تھا کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ آ گیا جالجٹ یہ جا رہی ہے کپڑا تو کہہ رہا ہے یہ جالجٹ پہ کام کیا ہوا ہے کام کیا ہوا دیرے آپ جالجٹ کہہ رہا سادہ جالجٹ اب کام کیا ہوا ہے آ گئے یہ جالجٹ کا پہن کا پنڈنیاں بھیک رہی ہے آستین بلکن ننگی کپڑتا گلے میں کون آئی ہے جوان لڑکی اٹھارہ سال کی بیس سال کی پندرہ سال کی ہاتھوں میں ٹری ہے ڈش ہے ناشتے کی اور اس میں پھلو رسول اللہ رکھا ہوا ہے لائی پیپسی کا گلاس ان کے اندر چیڑتی ہوئی سب کو اندر آ رہی ہے اپنے ہاتھوں سے دوسرے کے موں میں رسول اللہ کھلا رہی ہے جھونڈ بول رہا ہوں تو ابھی ٹوک گنا توبہ کر لوں گا اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرا رہی ہے اپنے ہاتھوں سے کوئی اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے کوئی اس کا دپڑتہ کھیچ رہا ہے کوئی بھکتہ مکی کر رہا ہے کوئی مزاق کر رہا ہے کوئی ایک دوسرے پہ پانی پھیک رہا ہے کوئی ایک دوسرے کے پیر مار رہا ہے ہاں یہ کیا ہے ارے یہ اسلام نے تو پردہ بتایا تھا ارے سالی کا بھی اپنے بہنوں سے پردہ تھا سالیچ کا بھی پردہ تھا ارے یہ جو بیٹیاں ہیں یہ جو دلہن کی سہیلیاں ہیں ہاں ان کا بھی پردہ تھا ارے یہ بے پردہ ہو کے ان غیر لڑکوں کو اپنے ہاتھوں سے مٹھائیاں کھلا رہی ہیں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے جا رہے ہیں ایک دوسرے سے مزا کے ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے کپڑے کھچ رہے ہیں مجھے بتاؤ یہ کیسے جائز ہوگا یہ حرام ہے حرام مسلمانوں ابھی اتنا ثواب نہیں کمایا تھا جتنا تُو نے سلامی کے نام پہ آزار کما لیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشنِ آمدِ رسول علماء گلفام رضا صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یہاں میں حقیقت بات بتا رہا ہوں کتنی جگہ میں نے سنا حاجی صاحب کہ آئی مزاق کر رہی تھی مو میں رسول اللہ دیا کسی کے چانٹ مارا ہے ہٹو مارا اور اس نے ایسا لا ترچ پیر مارا دولہ نے وہی گر گئی چاروں خانہ چھت 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 ایسے ایسے بھی سامنے آئے ہیں ہائے افسوس ان نبی کی امت میں رہنے والی بیٹی اے فاطمہ کی کنیس مجھے کیا ہوگی اپنے حسن کی دعاں سے نمائش کرے گی مجھے بتاؤ مسلمانو یہ کہاں سے جائز ہوگا یہ کسی قیمت جائز نہیں یہ بے ہایا یہ کھلا بے ہایا یہ اگر تو کوئی گفت دینا چاہتی ہے تو اپنے گفت میں نام لکھ دے نام لکھ کے دولن کے گھر بھیجا دے وہ دولہ تک پہنچ جائے گا یار ایڈرس ڈال کے نام لکھ کے اگر خط بھیجو تو امریکہ لندن فیرنس اور کہاں کہاں پہنچ جاتا اور تیرا گفت نہیں پہنچے گا بہت سکتے ہیں یار میں لائیے مجھے لائیے کونسی چیز کہاں پہنچانا بتائیے کہاں پہنچاؤں اب تو پوری پوری بلٹی ہیں جا رہی ہیں جو بزنسمن کاروبار کر رہے ہیں ممبئی سے یہاں مال مگا رہے ہیں اور یہاں کا ممبئی جا رہا ہے بلٹی ہوگا تیرا اتنا سا گلدستہ نہیں جا گا تو ہی لے کے جا گی مچھردانی کے کپڑے پہنے کے جب ہی جا گا اچھا کیا بات ہے بے حیاء بچلات کہاں گئی تیری غیرات کہاں گئی تیری شرم و حیاء بغیرت ماں کہاں مر گئی دھوپنار کہ آج ان نوجوان لڑکوں کے سامنے ان بے حیاءوں کے سامنے اپنی بیٹی کو بے حیائی کرنے کے لیے بھیج رہی ہے بھو تو اپنا پورا گھر نام کرا دے دولہ کے لئے نام لکھ دے بے آیا یہ تیری اٹھارہ سال کی لڑکی لالی پوٹر لگا گا اپنے ہاتھ سر سلے کھلا گی جب ہی جا گیا چھوٹ تو نہیں بول لہا ہوں میں کہاں سے یہ شادیاں ہو گئی جائز پھر کہتو ملانا شادی کر رہا برکت نہیں آئی شادی کر رہا ہوں میرے گھر میں تباہی آگئی تباہی آئے گی کیوں نہیں تیرے گھر میں تُو نے شادی سنت کے مطابق کہاں کی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کھیتی کو جیسا بھوگے ویسی پیدا ہوگی اگر کھیتی کا قدر اچھے سے نہیں لگا تو گھاس پیدا ہونا دھان اچھا نہیں ہوگا اگر کھیتی میں تُو نے دوانی ڈالی نرائی نہیں کیے تو دھان کم ہوگا گھاس زیادہ ہوگا جیسا بھوگا بیسے کٹے گا اگر شادی سنت کے مطابق کرے گا تو اولاد وفادار ہوگی تو اگر شادی شیطانیت کے مطابق کرے گا تو اولاد طریقہ تیر ہوگی بہت خوب زندہ بھوگے تو آم کھائے گا ببول بھوگے تو کانٹا کھائے گا ببول کا پیڑ بھوکے امید آم کی کرے تو اللہ کی قسم تُسرے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو بھوکے آیا وہی کٹے گا پیپر مند بھوکے آیا کہہ مجھے گنہ مل جائے نہیں ملے گا گنہ تو تبھی ملے گا جب گنہ بھویا ہوگا مجھے گنہ